تو ایک شیخ ہے اس کے ہزاروں اور لاکھوں مرید ہیں تو وہ تو ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے کرتے ان میں ہی گھل جائے گا اس ان کرتے کرتے کہ میرا کوئی مرید غلط نہ کر دے کوئی غلطی نہ کر دے کوئی بری حرکت نہ سرجت کر دے تو عزت پر ان کی شیخ کی استعداد بہت ہائی ہوتی ہے کہ وہ گھلتے نہیں ہیں یا کس طرح وہ ہینڈل کرتے اتنے بڑے سٹریس کو بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ کی گنتی جانتا ہے اب اللہ جو ہے اس کی نصر مدر کرتے ہیں نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی جو ہے اس کے ذریعے سے وہ تربیت کرواتے ہیں کہ دس لاکھ لوگ جو ہے اپنے مقام پر بیٹھے ہی اللہ کے ولی بننا شروع ہو جاتے ہیں اس کی سرسطوری سے ادنا توجہ ہوتی ہے وہ توجہ سے دل پر اثر پڑتا ہے اور پھر پیرو مرشد خاص علامات کے اندر جو ہے بیٹھ کے توجہ ڈالتا ہے کیونکہ یہ آدم لکھا کہ شیق کو اپنے مریدوں پر توجہ ڈالنی چاہیے وہ خاص علامات میں بیٹھ کے توجہ ڈالتا ہے یا اللہ معلوم نہ معلوم جو میرے مریدین سالکین ہیں یا اللہ ان کے قلب پر توجہ ڈالتا ہے ان کے روح پر توجہ ڈالتا ہے یا اللہ یہ ان کی عددت ہوئے اپنا تعلق پیدا کر دے اپنی محبت کی خوشبو پیدا کر دے یہ توجہ ان کے دل پر جب ڈالتا ہے تو اللہ سے جو کہاں نصرت مانگ چکا ہے اللہ اپنی نصرت سے ان کے دل کے اوپر اپنے تعلق معلوم اللہ کی محبت اور خوشبو پیدا کر دیتے ہیں تو مریدوں کے اندر خود آٹومیٹیکلی نیک آمال کی طرح توجہ ہونے لگتی ہے گناہوں سے وہ ہٹنے لگتے ہیں اور تھوڑا جائے وہ اپنے حقوق اللہ حقوق اللہ عباد کی طرح توجہ ہوگی گناہ اور آخرت فکر یہ ان کے دل آٹومیٹیکلی اخلاق پیدا ہونے لگ جاتے ہیں تو یہ اس طریقے سے وہ منزل پر پہنچا ہے ماشاءاللہ